میرے مصطفیٰ دعوت اور ہدایت کی ایک حسیشہ فکر لے کر میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات ٹیوی چنل کے عدبی پرگرام فکر و فن شہر و سخن میں آپ کا عزیز بلگامی کی جانب سے خیر مقدم ہے ناظرین پچھلے ہفتے ہم نے کچھ اہم شخصیات کے سفر آخرت پر روانہ ہونے والی شخصیات کی تازیت کا پرگرام پیش کیا تھا اور ہم اس ہفتے اپنے معمول کے پرگرام کی طرف لوٹنا ہی چاہتے تھے کہ کل شب جبکہ ہم آج کے پرگرام کی تیاری میں مصروف تھے کہ محترم ندیم صدیقی صاحب کے حوالے سے یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ ایک اور عدبی شخصیت اردو کے آشیق صادق پنڈت آنند مہن گلزار زدشید اہلوی تیرینو سال کی عمر میں رہلت فرما گئے عشور مصروف کی آتما کو شانتی دے اور ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے گلزار صاحب دہلوی تہذیب کے مثالی تشخص کے حامل شاہر تھے ان کے والد پنڈت تربوننات راز دہلوی بھی ایک معروف شخصیت تھے گلزار کی پیدائش جولائی انیس سو چھبیش کی تھی انہوں نے عدبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سائنس کی دنیا جیسا اردو رسالہ بھی جاری کیا تھا بقول اختر الواسے وہ دہلی کی مشتری کا تہذیب اور اردو زبان شیر کی ایک جیتی جاگتی مثال تھے سیاست سے دور رہے پوری زندگی اردو زبان اور اردو تہذیب پر نچھاور کی وہ کسرت سے ایک شیر پڑھا کرتے تھے گلزار آپ روئے زبان اب ہمی سے ہے گلزار آپ روئے زبان اب ہمی سے ہے دلی میں اپنے بعد یہ لطف سخن کہاں دلی میں اپنے بعد یہ لطف سخن کہاں گلزار دہلیوی ہر سال رمضان کے روزوں کا بھی اعتمام فرماتے تھے اس خاکسار عزیز بلگامی کو بھی آن جہانی گلزار دہلیوی کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے کا شرف حاصل رہا ہے بقول معصوم مراد آبادی گلزار دہلیوی قومی اتحاد و خوت کے بڑے علم بردار تھے اب کوئی دوسرا گلزار دہلیوی پیدا نہیں ہوگا کیونکہ اب بہت تیز ہوایں چل رہی ہیں اور سب انہی ہواوں کا اندھن بنتے جا رہے ہیں سیدھی بات ٹی وی چینل اور ادارہ فکروفن شیر سخن موصوف کی رہلت پر تازیت کا اظہار کرتا ہے اب آئیے آج کے تازہ پروگرام کی جانب آج ہم ایک نادر روزگار شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی ہاں ناظرین خان حسنین آقب ایک ایسا نام جنہیں عدوی دنیا میں حسنین آقب کے نام سے شہرت ملی نایاب و نادر روزگار شخصیت ہم محض کہنے کو نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہم ایسا کہنے میں خود کو حق بجانی محسوس کرتے ہیں سولہ کتابوں کے عالی تعلیم یافتہ مصنف کو میں کیون نادر روزگار کہوں جن کی کتابیں عدب لطیف کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں رمیہ ہو خامہ سجداریز اقبال بچشم دل ان کتابوں کے خالق خان حسن ناقب نہ صرف شاعر ہیں بلکہ ایک باکمال موقق و نقاد بھی ہیں انہوں نے بیئے سال آخر کے لیے دو نسابی کتابیں اردو تنقید اور فن ترجمہ نگاری تصنیف فرمائیں جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اس پر مستضاد یہ کہ ڈی ایٹ کے نساب کے لیے لکھی گئیں ان کی چھے کتابیں تعلیم کے مردان میں انہیں ایک عالی مقام عطا کرتی ہیں ان کی مزید دو کتابیں شفید دین نیر کی کہانیاں اور شفید دین نیر کی نظمیں مسننف کے ایک نادر روزگار شخصیت ہونے کی حقیقت پر مہر تصدیق سبت کرتی ہیں یمے بی ایڈ یمیڈ یمیڈ یمیس ڈبلیو اور یلل بی کی ڈگریوں کے حامل خان حسنائن آقیب اردو انگریزی فارسی ہندی مرٹی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے ہیں آٹھ جنوری انیس سو اکہتر اسوی میں شہر آقیب میں جنب لینے والے حسنائن آقیب بال بھارتی پونہ کی اردو اور فارسی لسانی کمیٹی کے رکن بھی ہے آقیب کہتے ہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ شام عزیز بلگامی کی نام سے ایک شام آقیب میں منائی گئی تھی انیس سو چھاسی میں پتہ نہیں حسنائن صاحب اس میں شامل تھے کے نہیں ہو سکتا ہے وہ بچپن کے دور سے گزر رہے ہیں بھرکیف آقیب حسنائن صاحب گزشتہ تین دہائیوں سے شاعری تخلیقی نصر تحقیق و تنقید تعلیم درسیات ترجمہ نگاری اور سماجی خدمت کے میدانوں میں سرگر میں عمل ہیں اور مسلسل فتح کے جھنٹے گارتے چلے جا رہے ہیں انگریز زبان میں ان کی مہارت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ صرف قرآن کریم کے پارے ام کا انگریز زبان میں ترجمہ کر چکے ہیں بلکہ حیرت کی بات ہے کہ یہ ترجمہ منظوم ہے انگریز زبان اور منظوم ترجمہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کن صلاحیتوں سے ان کو نوازہ ہے جو ان کی قابلیت کا مو والتا ثبوت ہے پھر یہ بھی کہ انگریزی زبان میں نات پاک کے متبادل لفظ کی تخلیق بھی انہیں تخلیق کی بھی انہیں سعادت نصیب ہوئی ہے ہم گہرے جذبات افتخار کے ساتھ یہ خبر ناظرین کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ حسنین آقیب صاحب کی انگریزی شاعری کی گونج اب برطانیہ میں بھی سنائی دے رہی ہے الحمدللہ ان کی اس پذیرائی پر بے ساختگی کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہوئے یہ چار مصرے ہمارے قلم کی نوک پر مچل رہے ہیں جو حسنین آقیب صاحب کی نظر ہیں گر قبول افتد زہ عز و شرب اذکرتا ہوں کہ ہمیں خبر ہے کہ حسنین کا مقام ہے کیا ہمیں خبر ہے کہ حسنین کا مقام ہے کیا اور ان کی ظرف نگاہی کا احتمام ہے کیا کوئی پتا تو کرے ہم سے یار لوگوں سے کوئی پتا تو کرے ہم سے یار لوگوں سے جوانوں کے لئے آقیب کا وہ پیام ہے کیا جوانوں کے لئے آقیب کا وہ پیام ہے کیا ناظرین آئیے اب راست ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انہی کے زبانی بہت سارے موضوعات پر ان کے خیالات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں محترم خان حسنین آقیب صاحب شاعری تخلیق تحقیق و تنقید درس و تدریس کا آپ کا یہ طویل سفر کیسا رہا اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں بہت شکریہ عزیز بیلگامی صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں مدو کیا کچھ چاہوں کہ میں آپ کی اس پروگرام کے تعلق سے ایک دو جملوں میں اپنے خیالات کا احسار کر دوں اپنے ایک پروگرام جو شروع کیا ہے کہ نئے قلم کاروں کو آسات ایزا کو بھی اور جو لوگ بے نیاز ہیں شہرت سے ان کو بھی دھون کر نکال رہے ہیں اور آپ کے حلقہ حباب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری دنیا میں مشہور بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں تو اور تو اور اردو 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 کا عالی زوک رکھنے والے احباب سے تو میرا تخلیقی سفر بس یوں سمجھئے کہ جو چند مادود ایسے لوگ ہوتے ہیں عدب میں جن کی افتدائی دور میں حالات بہت موافق نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں عدب ہر انسان میں عدب کہی یا اس کی ذات کا اظہار ایک وسیلہ چاہتا ہے مجھے ابتداء میں بھی جب میں لڑکپن کے دور سے گزر رہا تھا تو کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی ایک شاعر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی یا کون ہوگا یہ میں نہیں جانتا تھا لیکن پھر دھیرے دھیرے جیسے وقت کا پہیہ آگے بڑھتا رہا گھومتا رہا پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاعری کا وسیلہ ہوگا جس کے ذریعے میں اپنی ذات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو بھی مجاز کو لے بڑے بڑے جتنے شورہ ہوئے ہیں تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنی مادری زبان میں سب سے آسان وسیلہ تو وہی ہوتا ہے کہ بھی مادری زبان اپنے خیالات کا احسار کریں جس بھی فند کو اختیار کیا ہے اس کے لیے اپنے سہولت کا وسیلہ چھولتے میرے حالات یوں تھے کہ گھر میں تو عدب کا ماحول ضرور تھا اردو فارسی عربی کا گھر میں ہم لوگوں کو بچپن سے اشار یاد کروائی جاتے تھے ہم لوگ تو اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جب موبائل وغیر نہیں تھے سوائے کتاب کے اور تفریح طبعہ کوئی ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا اور یہ اخلاقی سکھنے کا بھی ایک بڑا ذریعہ تھا تو بس ہماری بھی ایسی چروعات ہوئی لیکن عدبی ماحول گھر میں ہونے کے باوجود عدب کی تخلیق کا ماحول نہیں تھا یعنی یاد نہیں آتا ہے کہ میرے نسلوں میں گزشتہ اصلاف میں میرے کوئی شاعر ہوا ہوں تاریخ میں تو ایسے کہیں کوئی روایت مجھے اپنے خاندان میں یہ دستیاب نہیں ہوئی کہ کوئی شاعر ہوئے ہوں شاعر کے او زمانے میں یہ بھی امیش تھی کہ اساتح داگ کلام تو ہم کو بھی فارسی اور اردو کا یاد کروائے گیا تھا لیکن ہمارے لئے یہ حکم نہیں تھا کہ ہم شاعری نہ کریں خود شاعری نہ کریں اب ظاہر سی بات ہے کہ اندر تو ایک سمندر موجزن ہے آپ کہنے کے لئے بے قرار ہیں عدد عمل ہوگا گھر والوں کا تو اس کے لئے ایک آسان وسیلہ میں نے یہ ڈھونڈا کہ دوبان تبدیل کر دی جائے تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے تو میں نے پھر چونکہ انگریزی میری بہت اچھی تھی اکتردہ سے میرے ساتھ ادھر بھی کہا کرتے تھی تو میں انگریزی کوئی ایسے مشاعروں کی شاعری وغیر یہ کہ ٹھیک ہے ہم جو شاعری کریں وہ کسی مقصد کے تحت ہو ایسے بھی نہ ہو کہ شاعری برائے فن عدب برائے زندگی ہو عدب برائے عدب بھی نہیں عدب برائے فن بھی نہیں بلکہ برائے زندگی یہی ہے کہ بہرحال جو ہم کو صلاحیاتی دی گئی ہیں اس کا حساب کتاب تو ہم سے ہو گئی تو ہم جواب کیا دیں گے تو اس لحاظ سے جواب دیکھیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک درث و تدریس کے میدان سے وابستہ ہوئے ہم تو آج پچیس سال سے زیادہ کا رسہ ہوا ہے جب میں درث و تدریس سے وابستہ ہوئے اس درمیان کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے شوق اپنے پیشے اور شوق کے درمیان مرغلہ اور شوق کے درمیان ایک توازن قائم رکھو آپ بھی جانتے ہی ہیں آپ خود شاعر ہیں اور آپ کی شخصیت بھی ہمہ تنقید تحقیق الگ الگ میدانوں میں بھی اب تک جو میری کتابیں آ چکی ہیں وہ الگ الگ میدانوں میں کسی ایک اقصانیت یہ کہ شاعر ہیں تو بس شاعری برحال کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر مولیم ہوں تو میں ایک اچھا مولیم ثابت ہوں اگر میں گھر میں ہوں تو میں ایک اچھا گھر کا کوشش یہ کرنی چاہیے میں کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں میں اپنی کوشش میں جہاں تک بھی کامیاب ہوا ہوں یہ صورتحال ہے کہ عدب کے زندگی میں ایک سوال یہ بھی کر دیا حالیٰ کہ آپ کے ایک سوال میں کئی سوالات ہیں اس میں آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ میں آپ زندگی میں کھڑا ہوا محسوس کرتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ میری شخص سے زیادہ شخصیت اہم ہوتی ہے شخصیت خدمات پر بنتی ہے تو میری خدمات جتنی بھی ہیں ان خدمات پر اگر اتمنان ہے کہ میں جہاں پر کھڑا ہوں تو ہر اعتبار سے اگر مجھے یہاں مدو کیا ہے تو اسی شناف کی بنیاد پر مدو کیا ہے تو یہ سب ساری چیز مجھے ایک مطمئن اتمنان عطا کرتی ہے دل کا میرا عجبی سفر بھی اور میرا پیشہ برانہ یعنی مولیت ارسو تدریس کا ملازمت بھی سفر بہت اتمنان بخش رہا ہے آج میں شام میں جب میں استحاب کرتا ہوں تو ایک اتمنان کا احساس ہوتا ہے کہ برانہ ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے بارے میں جان کر واقعی ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی بہت مسرور ہوں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں خان صاحب آپ اردو عدب کے بھی تعلیم تعلیم علم رہے اور قانون کی تعلیم بھی حاصل کی ان دونوں ہی شعبہ علم میں آپ کوئی تعلیم کے قائل ہیں یا ان کی سمتیں ایک دوسرے کے مخالف جاتی ہیں اور کس طرح آپ کی قلم کاری میں یہ دونوں شعبے ایک دوسرے کے ممید و معاون ثابت ہوتے ہیں دیکھئے یہ دوسرا سوال آپ نے کیا ہے بہت انٹریسٹنگ ہے اس سے آپ کی زندہ دلی اور آپ کی خلہ خانہ طبیعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ عدبی زندگی اور قانون کی بھی پڑھائی کیا ہے میں نے اللہ بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تو اب عدب اور قانون کی پڑھائی میں دونوں میں آپ نے سوال کیا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کسی نے مجھ سے سوال کیا ہوئی تو ایک اچھے سوال کے ذریعے پتہ نہیں جواب کیا ذہن میں آئے گا لیکن بارہ یہ ہے کہ عدب قانون میں میں نے جتنی قانون کی پڑھائی کی ہے چونکہ پریکٹس بہت کم وقت کی کی اور میں نے یہ تیعی کیا کہ میرا ترجیحی طور پر مجھے درس و تدریس سے ہی ابھی وابست رہنا چاہیے پھر کبھی سوچوں گا اس میں پریکٹس باقید مسلسل کرنے کی تو لیکن یہ ہے کہ قانون میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جرہ کی بات کر رہے ہیں کہ قانون میں سب سے اہم عمل کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جرہ کا مقدمہ پیش ہو گیا جرہ میں آپ زبان کے جتنے جوہر دکھا سکتے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں تو قانون میں آپ دیکھیں گے ہوگی جس کا عدب کا مطالعہ ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ دونوں اس میں براہ راست تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا کہ قانون کا عدب سے کیا تعلق ہے لیکن بہرحال قانون کا میدان میں جب ہم بات کرتے ہیں عدالتوں کی اور جب آپ دیکھیں گے جو فلموں ہوتے ہیں جرہ ہوتی ہے یہ سب اور دلائل پیش کیا جاتے ہیں یہ سب زبان کا خلاقانہ استعمال ہوتا ہے اور اس میں جتنی زیادہ عدب سے تعلق رکھنے والا آدمی اس کا جتنا اچھا فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ شاید کوئی دوسرا نہ اٹھا سکے کیونکہ آپ کو تو ظاہر سی بات ہے کہ عدب کا زبان کا اور قانون کا بہت گہرا رشتہ ہے اس کو برائے راست سے دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن بہراد ہے اور گہرا رشتہ ہے تو آپ عزالتی نظام کو بھی دیکھیں کہ اس میں مقادمات کی تفصیل آتی ہے اس تفصیل میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے ہے کہ فلا وکیل نے یا دفاع کے وکیل نے اس طرح سے بات کی تو یہ بات کیا ہے بات ہی تو عدب بنتا ہے نا تو یہ دونوں چیزوں میں ہے تعلق ہے بھی اچھا وکیل وہ بنے جس کی زبان پر قدرت ہو جس کو عدب کا مطالعہ ہو جس کا کیونکہ بارہ قائل کرنا ہے اور عدبی تنقید اور عدبی تحقیق میں کیا کرتے ہیں ہم تو قائل ہی کرتے ہیں نا اپنے نقطہ نظر سے قائل کرتے ہیں قاری کو یہاں پراز آزار میں آپ کو قائل کرنا بارہ دونوں کی درمیان رشتہ مجھے تو لگتا ہے اور میرا تجربہ بھی ماشاءاللہ ایک نئے زاویہ نظر سے آپ نے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں حسن ناقب صاحب ان سارے علوم کے ساتھ آپ نے ترجمہ نگاری کے میدان میں بھی اپنا کمال دکھایا ہے ایک ترجمہ نگار کی احسیت سے آپ کے تجربات کیا ہیں اور ترجمہ نگاری کے خالی میدان میں کوئی اس میں محنت کرنے والا نظر دور دور تک نظر نہیں آتا اس خالی میدان میں آپ جیسے کچھ لوگ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ترجمہ نگاری کے ظہل میں آپ نے سوال کیا ہے میں ایک آپ کو بہت دلچس بات بتا دوں کہ ترجمہ نگاری کا تقابلی مطالعہ تو میرا مختلف زبانوں کا لگرپن سے ہندی بھی پڑھتا تھا ہندی کے کومکس پڑھتا تھا مراتھی تو پر بھی میں نے سیکھی اور عبر حاصل کیا تو ایک چیز ہی ہے کہ انگریزی مراتھی ہندی اردو ان سب زبانوں اور فارسی سے بھی واقفیت تھی تو اسی یہ ہوا کہ زبانوں سے واقفیت ہو گئے زبانوں کا مزاز آشنا بھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے جب مزاقن میں نے ترجمہ نگری کی ابتدا باقیدہ نہیں ہوئی ایک ایسل میں سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ ایک دم ابتدائی دور تھا تو کوئی شادی کا دعوت نام آیا تھا ہم لوگ مزاق مزاق میں اس کو مراتھی سے اردو میں ترجمہ کیا اور بہت ہستے رہے تو اتنا مزیدار ہو گیا تھا ہوئی حالانکہ وہ کوئی نہیں لفظی ترجمہ تھا اس کا پورا اور اس کا کوئی عزبی وغیرہ اس میں تعلق ہی نہیں تھا لیکن برحال وہ اتنا مزیدار ہو گیا کہ سب لوگ محسوس ہونے لگے پھر دیری دیرے میں نے کہا اس کو اگر یہ چیز ہم تھوڑا سا کرتا رہا میں مزا آنے لگا پھر میں نے قرآن پاک کی چند سوروں کا ترجمہ کیا تیس میں پارے کی مطلب سور فاتح سے دیکھا تو بہت اچھا لگا اس طرح سے ترجمہ کا عمل شروع ہوا ترجمہ میں میں نے یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر اچبار سے کوشش کی ہے کہ لوگ عام لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیگر زبانوں سے اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں میں نے یہ کیا کیونکہ یہ تو فطری بات ہے ہر انسان کے تخلیق مترجم کا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان میں ترجمہ کرتا دیگر زبان میں نے یہ کوشش کی کہ میں الٹی سمت چلوں یعنی میں الٹے قدم چلوں اپنی زبان کی تخلیقات کا دوسری زبان میں ترجمہ کروں تو ایک تو یہ اور اس کو میں نے معاقص ترجمہ نگاری کا نام دیا ہے کہ الٹی تو اس اس موضوع پر گفتگو ہونے کا شاید ابھی لوگوں نے توجہ نہیں دی ہے کہ اس کو برحال لوگ کرتے آئے ہیں بات اس کی نہیں ہے کہ کرتے آئے ہیں یا نہیں کریا کیا ہے لیکن یہ ہے باقاعدہ اس کو شعبے کی ہے برانچ کے طور پر کیوں نہیں ہم اس کو مستعمل کریں ہم لاکھ نعرے لگا لیں لیکن ہمارے یہ تو کہنا پڑے گا کہ ترجمہ جب ہم کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو بہت کافی قبول بھی کیا گیا تو یہ دشواریاں تو بہرحال ہمارے سامنے آتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ترجمہ نگار کا زبانوں سے واقفیت بھی ہوتی ہے اس کو ترجمہ بھی کرتا ہے لیکن وہ ترجمہ میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرتا ہے یا یہ ہے کہ جہاں وہاں اس کو فنکاری نہیں دکھانی چاہیے تو برحال ماشاءاللہ حسن ناقب صاحب آپ نے واقعی اس موضوع پر مختلف باصلائیت لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اس میدان میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ انگریزی شاعری اور مغربی ملکوں میں اس کی پذیرائی پھر قرآنی صورتوں کا منظوم انگریزی ترجمہ وغیرہ کے بارے میں ہمیں تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس قدر اہم کام آپ نے کس طرح انجام دیا ترجمہ شاعری سے تو اس میں بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ جب اردو نے اس کی جگہ لے لیے تو میں اس کو کم بگ دے پا رہا ہوں لیکن بارال ایسے ہر خیال میرا احساس یہ ہے اور میرا تجربہ بھی یہ ہے کہ ہر خیال جو انسان کے جو کسی تخلیق قار کے ذہن میں آتا ہے وہ خیال اپنی زبان کا انتخاب خود کر لیتا ہے تو اگر میں کسی وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ بھی نہیں یہ میں اس خیال کو انگریزی میں زیادہ بہتر طریق سے ادا کر سکوں گا تو میں انگریزی میں کوئی نظم کہتا ہوں تو زبان تو ایک وسیلہ ہے اظہار کا اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم کسی تخلیق کے ذریعے ہم اس کا اپنے ذات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے لیے زبان کا انتخاب کر رہے ہیں تو انگریزی میں میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ چونکہ میں جس وقت اردو شاعری نہیں کرتا تھا اس وقت میں انگریزی شاعری کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ بھی اردو کا بہت زیادہ میرے ذہن پر اردو شاعری کروں گا میں یا اس کو میں دلے لگاؤں گا اردو شاعری کو یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کیونکہ اس وقت تو ایک ہی بات تھی کہ میں اپنے اندر ایک بیچینی استراب کی قیفیت پا رہا ہوں اور اس کا اظہار مجھے کرنا ہے تو میں نے انگریزی میں تو آپ دیکھیں گے کہ میری نظمیں آپ پڑھیں تو یہی لگے گا آپ کو کہ بھی اس میں تخلیقیت بھرپور ہے اور انگریزی چونکہ میں ابتداء سے انگریزی کا تعلیم رہا ہوں تو حالانکہ میڈیا مردو رہا ہے لیکن برحال میں ذاتی طور پر میرے مضالہ انگریزی کا دیادہ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میری انگریزی شاعری کوئی ایسے نہیں لگے گا کہ کوئی اردو والا کر رہا ہے کیونکہ یہ انگریزی کا اپنے پروسوری ہوتی ہے اس کے عروض کا ایک نظام ہوتا ہے میں اس سے واقف تھا یا یوں کہیے کہ ابتدائی سے اللہ نے وہ وضیعت کر رکھا تھا کہ میں انگریزی میں کمو شاعری تو الحمدللہ بیرون ممالک میں بھی بہت سارے تخلیق کار ہیں ان سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور وہ اس سے جلا ملتی ہے ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ عالمی سطح پر انگریزی شاعری میں کیا چل رہا ہے ہم ان موضوعات کے ساتھ انصاب کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں وہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے عدوی ٹرینڈ تو عدوی ٹرینڈ میں ہم کہاں کھڑے ہیں آج اس سب کا احساس ہوتا رہتا ہے تو اللہ کرم ہے کہ میں بلکہ کبھی کبھی تو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھی اردوالوں سے زیادہ شاید میں کسی دوسری دوبان میں یا انگریزی میں خاص طور سے آپ نے پوچھا ہے تو انگریزی میں ہی شاید زیادہ پذیرائی ہوتی ہے تو یہ برحال یہ تو ہے کہ میں ہمارے یہاں تو انگریزی میں پھر یہ ہے کہ بھی انگریزی میں ایک کوشش یہ کی ہے کہ اس کو کچھ اپنے نجات کا ذریعہ بناو تو میں نے پھر قرآن پاک کی جو تیسویں پارا ہے پارا ام تو اس کی دیتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام صورتوں کا انگریزی میں منظوم ترجمہ کیا ہے جس کو میں ڈیوائن ورڈس کے عنوان سے انشاءاللہ بہت جلد منظر ام پر آئے گا کافی عرصے سے کر رکھا ہے لیکن اب تھوڑی سے سستی کہلی کہیے یا بارال تو اسی میں پھر انگریزی میں ناتیں بھی کہیں ہیں تو انگریزی میں تخلیق کا سفر بھی شیری تخلیق مضامین بھی ہیں نصر انگریزی نصر بھی لکھتا ہوں یہ ساری چیزیں تو ہیں برعال خدمات ہم انجام دیے جا رہے ہیں آگے مقام ہمارا طے ہو رہا ہے ساری چیزیں ہیں اب جیسے لوگوں کی پذیرائی بھی حاصل ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محترم آقب صاحب بہت قیمتی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں اس موضوع پر اب ایک بہت ہی پرسنل یا بہت ہی ذاتی سوال ہماری ادارے کے سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فکر و فن شر و سخن کے بارے میں آپ کے کیا تصورات ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور اس پروگرام کو جس کی اٹھاونویں قسط آج ہم پیش کر رہے ہیں اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کی تجاویز کیا ہیں فکر و فن شر و سخن کے عنوان سے آپ نے جو سیڈی بات چینل پر یہ پروگرام شروع کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک میں اس لیے بھی متاثر ہوا ہوں عزیز بلگامی صاحب آپ کے اس پروگرام سے کہ آج کا زمانہ آپ جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈیجیٹل زمانہ ہے تو اردو والے اس کو کہاں کوپ کر پا رہے ہیں بڑا سوال یہ ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو الٹرنیٹ اور پیرلل آپ کو متوازی ایک پلیٹ فارم تو آپ کو مہیا یا تو خود کے لیے مہیا کر لینا پڑے گا یا پھر دوسرے جو مستیخین ہیں ان کو مہیا کروانا پڑے گا تو یہ جو پوری سکیم ہے تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے شویر و سخن فکر و فن تو اس پروگرام کے ذریعے آپ جو نئے نئے قلم کاروں کو پرانے اساتذہ کو جو گوشہ نشین ہو گئے ہیں جو مرہوم ہو گئے ہیں اللہ ان کے مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں علا مقام عطا فرمائے ایسے لوگوں کو پھر یہ کہ بھی آپ نے چونکہ آپ کے ذاتی تعلقات بھی بہت اچھے ہیں موجودہ جو اساتذہ ہیں آپ نے اپنے فن کے ماہرین ہیں ان میں بھی تو آپ نے یہ ساری اپنا اسکیل کو استعمال بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے ان سب لوگوں کو جمع کیا اور الگ الگ نویت لوگوں کے اس میں ہر کٹیگری کے لوگوں کے ہر درجے کے لوگوں کے مرومین کے نئی نسل کے درمیانی نسل کے ہم اثر معاصر بس ہر طرح کے جو لوگ عدب میں کام کر رہے ہیں خدمات انجام دے رہے ہیں آپ ان کے لیے ایک پلیر فارم ہوئیہ کر رہے ہیں تو واقعاً یہ ایک خوشائن بات ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ایک جتنا زیادہ سبسکرائب کریں لوگ اس کو جتنا زیادہ لوگ دیکھیں اتنی کار آمند ہوگی تاکہ جب تاریخ مرتب ہوگی تو اس تاریخ کی تدوین میں اور اس کے ترتیب میں اس چینل کا بھی ہاتھ رہے گا جو ایک حوالہ بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے بہت بہت شکریہ حسنین آقب صاحب آپ کی ان ہمت افضائیوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اب آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نئی نسل کے قلم کاروں کو میں ایک طرح سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ نئی نسل کے قلم کاروں کو آپ کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے نئی نسل کے نوجوانوں کو اب نئی نسل کے لوگ ہیں نئی نسل کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان ہی ہوں گے میں تو اپنے آپ کو خود بھی ابھی نوجوان ہی مانتا ہوں تو بہرحال کہ نئی نسل کو میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں میں دیکھیں نئی نسل جو کام کر رہی ہے اس میں مجھے بتائیے کہ بھی کمیٹڈ لوگ کتنے ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ یا تو مشاروں کے اسٹیج پر فوراں پھکچا ہے ہر ایک بیکڈور کی تلاش کر رہا ہے نئی نسل کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کمیٹمنٹ جس فیلڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسی فیلڈ کے لیے اسی شعبے کے لیے بنے ہیں آپ اسی میں کام کریں اور کامیابی میں کوئی شارٹ کٹ یا بیکڈور نہیں ہوتا ہے پیچھے کا دروازہ نہیں ہوتا اس میں تو نئی نسل اس بات کو گراہ میں باندھ لے یہ اچانک آپ کو جو اسٹارڈم مل جاتی ہے نا جس سے کہ آپ نے فوراں ایک مشارہ پڑھ لیا اور اس میں ایک غزل آپ کی سامینیں پسند کر لی جن کا نہ غزل کا میعار ہوتا ہے یا تخلیق کا میعار ہوتا ہے نہ ہی سامین کا میعار ہوتا ہے میں آپ اس کو دیکھیں میں یہ جملہ مہترزہ نہیں ہے جو بھی برحال لیکن یہ حقیقت بھی ہے تو اس کو نئی نسل کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اردو کو اگر وہ اردو کے پلیٹ فارم سے اپنی بات کر رہے ہیں اور اردو کو اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں اور سب سے اہم چیز مطالعہ جو ہے نئی نسل کو سب سے خراب جو کر رہا ہے وہ مطالعہ نہ ہونا ہے نئی نسل کا مطالعہ کتنا ہے آج موبائل ہاتھوں میں لے کر آپ کو ساری نئی نسل کے تخلیق کار جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں وہ بھی موبائلوں پر ہیں تو کتابیں پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت کا ہے اب جب کوئی چیز ان کے ذہن میں اندر جا ہی نہیں رہی ہے تو باہر کیا آئے گا تخلیق کیا ہوگی تو جب تک انکمنگ نہیں ہوگی تو آڈگینگ کی آپ توقع رکھ کر بیٹھیں اور انکمنگ کچھ ہو نہیں رہی ہے تو وہ مطالعہ کی انکمنگ جب تک نہیں ہوگی تو تخلیق کی آڈگوئی نہیں ہوگی تو نئی نسل کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو کامیابی پانی ہے تو مطالعہ بہت ضروری ہے اور اس میں کمیٹمنٹ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کوئی سمجھوتا نہیں آپ کا کمیٹمنٹ ہے اگر آپ کو عدب میں داخل ہونا اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ عدب ہی وہ چینل ہے جو میرے لیے ہے بنا ہے تو پھر آپ اسی میں لگے رہیے وعند آپ چار دو کشتیوں کے سواری کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آپ کہیں بھی نہیں ہوں گے نہ آپ کا مقام بنے گا نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ عارضی کامیابی ہاتھ لگ جائیں جس کو آپ کامیابی سمجھیں وہ کامیابی ہو یہ ضروری نہیں ہے تو نئی نسل اس بات کو دھیان میں رکھے اور اسی اعتبار سے اپنے سفر کا تعیون کرے پہلے منزل کا تعیون کرے اور پھر سفر کیسے کس راستے سے کرنا ہے پھر ان راستوں پر ہر جگہ آپ کو گوگل میپ کام میں نہیں آتا ہے آپ کو اپنا راستہ خود متعین کرنا پڑتا ہے تو اس بات کا نئی نسل خیال رکھنا پڑے گا مجھے امید ہے کہ یہ نئی نسل ان باتوں کو توجہ سے سنے گی اور اس پر عمل کرے گی تو وہی کامیاب ہوگی ہم تو ہمارا اپنا کام کر کے رخصت ہونے کے ہم تو اپنا کام کری رہے ہیں جو لوگ رخصت ہونے والے تھے کہانی کہے کے رخصت ہو گئے ہیں جنہیں سونا تھا تھک کر سو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت امدہ کیا کہنے حسنین آقب صاحب وقت کی تنگیے داما کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں کہ اس پرگرام کو اب سمیٹا جائے محترم آقب حسنین صاحب آج جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے گلشن فکر و فن شہر و سخن کو اپنی دل پذیر گفتگو کے گل بوٹوں سے سجایا ہے یقینا ہمارے ناظرین اس کی خوشبوں سے اپنے مشامے جہاں کو موطر کرتے رہیں گے اور اس خوبصورت گفتگو کا مزا لیتے رہیں گے میں سیدھی بات ٹی وی چینل کی جانب سے فکر و فن شہر و سخن کی جانب سے اور ہماری فلور ٹیم کے مخلص اور مہنتی اعباب کی جانب سے ہمارے بازاوک ناظرین کی جانب سے اور خود میری اپنی جانب سے یعنی ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کیلئے وقت فارغ کیا اور اس پرگرام کو کامیابی سے ہم کنار کرنے میں ہمارے ساتھ تاؤن فرمایا ناظرین یہ تھے خان حسنین آقب صاحب جو آج ہمارے عدوی پرگرام پرگرام کے قابل صد احترام مہمان تھے اب ہمارا وقت ہو چلا ہے پرگرام کی اگلی قسط کے پیش کیے جانے تک انتظار کا مزا لیتے رہیں اور عزیز بلگامی کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مصطفی آئے دعوت اور ہدایت کی ایک حسیشہ پک لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے مصطفی آئے